اسلام علیکم ویلکم ٹو یور آن لائن اکیڈمی میں ہوں افتخار احمد آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ سرکاری ملازمین تجہیز و تکفین گرانٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں خدا نخواستہ اگر سرکاری ملازمین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے یا اس کے ذہل ایک خفالت افراد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تجہیز و تکفین فنڈ میں سے گرانٹ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں کتنی گرانٹ ملتی ہے درکار ڈاکومنٹس کی تفصیل کیا ہے گرانٹ حاصل کرنے کے لئے شرائط اس ساری تفصیلات آپ جان سکیں گے آج کی ویڈیو میں بنیولنٹ فنڈ سرکاری ملازمین کی سیلری میں سے مہانہ بنیادوں پر ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس فنڈ سے گورنٹ ملازمین بچوں کی ایڈوکیشن کے لئے ایڈوکیشنل سکالرشپ میریج گرانٹس منتھلی گرانٹ اور فیونڈل گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے فیونڈل گرانٹ کے بارے میں فیونڈل گرانٹ حاصل کرنے کے لئے الیجیبیلٹی کرائیٹریا کچھ اس طرح سے ہے کہ درخواست گزار یا فوت شدہ شخص کا گورنمنٹ ملازم ہونا ضروری ہے اس کی ملازمت مستقل بنیاد پر ہونی چاہیے کونٹریکٹ ملازمین کو یہ سہولت دستیاب نہیں ہوتی درخواست گزار فوت شدہ شخص کے زیرے کفالت ہو یا فوت شدہ شخص درخواست گزار کے زیرے کفالت ہو یعنی اگر درخواست گزار گورنمنٹ ملازم ہے تو اس کے زیرے کفالت افراد کے لئے یا اگر فوت شدہ شخص گورنمنٹ ملازم تھا تو اس کے زیرے کفالت افراد یہ گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں درخواست جمع کروانے کے لیے درخواست تاریخ وفات سے تین سال کے اندر محکمہ کے توسط سے بنیولنٹ فنڈ بورڈ میں جمع کروائی جا سکتی ہے گسٹڈ اور نون گسٹڈ ملازمین کو فونرل گرانٹ کی مد میں پینتیس ہزار روپے کی رقم ادا کی جاتی ہے اس حصے میں جو فارم فل کی جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر سب سے پہلے درخواست گزار اپنا نام وہ دور انگلیش میں لکھے گا پھر یہاں سی این آئیسی نمبر اپنے والد خامن یا بیوی کا نام اور اپنے گھر کم کمل پتہ لکھے گا پھر یہاں اپنا بینک اکاؤنٹ بینک کا نام اور برانچ کا نام پھر سرکاری ملازم کا درخواست گزار سے رشتہ اور پھر وفات پانے والے سے کیا رشتہ ہے وہ یہاں پر لکھا جائے گا سرکاری ملازم کا نام اور سی این آئیسی نمبر اہدہ سکیل اور آخری تائناتی کم کمل پتہ یہاں پر لکھا جائے گا تاریخ وفات اگر ریٹائر ملازم ہے تو یہاں پر تاریخ ریٹائرمنٹ لکھی جائے گی ملازمت مستقل بنیادوں پر ہے یا نہیں اگر ملازم ڈیپوٹیشن پر تھا تو بنیولین فانڈ کی کٹوٹی کی تصدیق یہاں پر پیس لیپ کی تصدیق شدہ کوپی لف کرنا ہوگی وفات پانے والے کا نام اور سی این آئیسی نمبر وفات پانے والے کے والد خامد یا بیوی کا نام وفات کی تاریخ اور وفات پانے والے کا سرکاری ملازم سے کیا رشتہ ہے وہ یہاں پر بتانا ہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں درخواست جمع قرآنیں کی تاریخ یہاں پر لکھنی ہے اور یہاں پر بتانا ہے کہ بہبود فانڈ سے کر مہانہ گرانٹ لے رہے ہیں تو اس کا بینک لیجر نمبر اور کیس نمبر یہاں پر درج کرنا ہے یہاں پر درخواست گزار اپنا فون نمبر سی این آئیسی نمبر دے گا اور یہاں پر دیا گیا ڈیٹا میں گلتی کا ذمہ دار درخواست گزار خود ہوگا اس کی جواب دہی محکمہ کی نہیں ہوگی یہاں پر ایک خلف نامہ آخر میں دیا ہوا ہے تو اس میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ ملازم وفات شدہ شخص کے زیر کفالت تھا یا اگر گورنمنٹ ملازم وفات پا گیا ہے تو درخواست گزار اس کے زیر کفالت تھا اور اس کے ساتھ رہائش پذیر تھا اور تمام قوائف درخواست میں دیئے گئے درست ہیں اس کی تصدیق کرنے کے لئے یہاں پر دستگر اور فون نمبر لکھا جائے گا درخواست فارم کے دوسرے حصے میں محکمہ کے سربراہ کی جانب سے تصدیق نامہ ہے یہاں پر ملازم کا نام اس کا ڈیزیگنیشن سکیل نمبر آخری پیس لپ کی کوپی اور درخواست مقرانے کی تاریخ اور محکمہ کا سربراہ اپنا نام شناتے کا نمبر احدہ تاریخ تصدیق اور سٹیمپ یہاں پر لگائے گا درخواست فارم کے ساتھ یہاں کچھ ہدایات دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ درخواست تاریخ وفات کے تین سال کے اندر ابائی محکمے سے بنیولن فرنڈ بورڈ میں آنی چاہیے بعد ازمیات درخواستوں پر کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اور درخواست براہراست بنیولن فرنڈ بورڈ میں جمع نہیں کروائی جائے گی بلکہ محکمے کے توسط سے درخواست بورڈ میں آنی ضروری ہے درخواست گزار اور سرکاری ملازم کی سین آئی سی کی تصدیق شدہ کوپی پیس لپ کی تصدیق شدہ کوپی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کوپی اور فورد شدہ شخص کا سین آئی سی اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کوپی فراہم کرنا ضروری ہے درخواست گزار اپنا رابطہ نمبر یہاں لکھے گا یہاں پر ایک چیک لسٹ دی گئی ہے جس میں درکار تمام ڈاکومنٹس کی تفصیل ہے سب سے پہلے درخواست گزار اور سرکاری ملازم کے سین آئی سی کی تصدیق شدہ کوپی فراہم کرنا لازمی ہے کمپیوٹرائز پیس لپ جس میں بہبود فنڈ کٹوٹی کا ثبوت موجود ہو اس کی تصدیق شدہ کوپی نان گسٹڈ ملازم کی صورت میں پینشن بک کی تصدیق شدہ کوپی درخواست فارم سربراہہ آدارہ سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے ڈیتھ سرٹیفکریٹ کی تصدیق شدہ کوپی فوج شدہ شخص کے سین آئی سی کی کوپی اور ڈیتھ سرٹیفکریٹ کی تصدیق شدہ کوپی لاف کرنا ضروری ہے اگر خاندان میں نابالک بچے موجود ہیں تو ان کی نادرہ کی جانب سے جاری کردہ برد سرٹیفکریٹ کی تصدیق شدہ کوپی فراہم کرنا ہوگی اور اگر ان بچوں کا کوئی گارڈین ہے تو مجاز دالت سے جاری کردہ گارڈین شیپ کا سرٹیفکریٹ فراہم کرنا ہوگا ان تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کی فائل بنیولین فانڈ بورڈ میں جمع ہوگی اور منظوری کے بعد چیک کی صورت میں درخواست گزار کو گرانٹ عطا کر دی جائے گی اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ